بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی یہ آج کل جو نیوز بہت مطلب گردش اتنا نہیں کر رہی جتنی کہ کچھ چینل والے اس نیوز کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر ریٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے بھائی میٹرک کا کوئی ریزلٹ ایسا کوئی اتنا بڑا تیس مار خانوالا کام نہیں ہونے والا کہ جی میٹرک کا ریزلٹ کب آ رہا ہے میٹرک کا ریزلٹ کب آ رہا ہے جیسے ان کے اپنے ہی کوچنگ سنٹروں میں ریزلٹ بن رہا ہے اور وہ ڈیٹے بتا دیں گے تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا جو میٹرک کا ریزلٹ ہے انہوں نے کہا تھا جلد اناؤنس ہوگا اب یہ میٹرک بورڈ والے بھی خود کلیئر نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ میٹرک کا ریزلٹ کب آئے گا یہ تو بیکار کی باتیں ہیں ہر چینل والے کو دیکھو وہ کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیو ڈال کر جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا بلا وجہ بچوں کو مزگائٹ کرتے ہیں وہ بچے پھر ہمیں بار بار فون کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں کہ سر انہوں نے تو یہ ڈیٹ دے دی انہوں نے تو یہ ڈیٹ دی دی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی ان کے کوچنگ سنٹرز میں یا ان کے اپنے اداروں میں کئی بن رہا ہوگا ریزلٹ وہ آپ کو اس کی ڈیٹ دے رہے کیونکہ جو میٹرک بورٹ آفیس میں بن رہا وہ تو ان کو خود نہیں معلوم کے کب آنا ہے اگر یہ وہ ان کو معلوم ہو تو چیئرمن بورٹ ایک خاص ڈیٹ آناؤنس کر دیتے تو ایسا نہیں ہے بھائی اسی اگست کے مہینے میں انشاءاللہ آ سکتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی اگست میں نہیں آیا گا تو سپٹیمبر میں آ جائے گا لیکن سننے میں یہی آیا کہ ان کو ڈیٹ دی گئی ہے کہ اس اگست کے مہینے میں اس کو اینڈ کیا جائے تو بھائی آپ لوگ اتنے پریشان مت ہو انشاءاللہ ریزلٹ جو ہے آ جائے گا اتنی کوئی بڑی وہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں یہ بلا وجہ کی یہ جو ہوائی چیزیں پھیک رہے ہیں ان کی باتوں پر ان چیزوں میں مت آئے کچھ بھی ایسا نہیں ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن بچوں نے اتنا ٹیس کر دیا کہ سر انہوں نے یہ ڈیٹ دے دی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں بھائی ان کو کیا پتا وہ تو خود اپنا ایک چینل چلا رہے ہیں اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ایسا ٹیچر جو ہے آپ لوگوں کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی ہو سکتے ہیں ہم سے پہلے آپ لوگوں کو پتا چل جائے تو کیونکہ بورڈ آفیس خود اس کو کلیر نہیں کرتا جس دن بھی ریزلٹ آئے گا ہاں عمومہ نہیں ہوتا ہے جمعہ کے دن ریزلٹ آتا ہے تو بھائی انشاءاللہ ہر جمعہ کو آپ چیک کر لیا کریں ہو سکتے آ جائے تو آپ لوگ جو ہے اس چیز کی ٹینشن مت لیں کہ ریزلٹ گوانا ہے انشاءاللہ کوشش یہی ہے جو امید نظر آ رہی ہے کہ اگست کے اسی مہینے میں اینڈ میں آ جائے گا 31 اگست تک آ جائے گا نہیں آئے گا تو بھائی پھر سپٹیمبر میں آ جائے گا کیا ہو گیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آنا چاہیے بس اس چیز کی دعا کریں ان ٹینشنوں میں ان پریشانیوں میں مت رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ